اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد رعوف اور آپ دیکھ رہے ہیں روفی ٹیگ تو دوستو آج کبھنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کے اندر ہم لوگ پی ایس پی اپ ڈیٹ ریکوائیڈ یہ تو پرابلم ہے اکثر لوگوں کے پاس آتی ہے جب وہ ورڈ پریس کو انسٹال کرتے ہیں تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس پرابلم کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہیں دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ایس پی کا اس وقت جو ورین نیو اپ ڈیٹ ورین چل رہا ہے وہ ہے 7.3 اور اکثروں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں اپنے سی پینل کے اوپر تو ہمارے پاس 5.something جو oldest ورین ہے وہ آرٹومیٹک کنیکٹ ہو جاتا ہے اور دین ہمارے پاس یہ آپشن آتا ہے پی ایس پی اپ ڈیٹ ریکوائر ورڈ پریس ہے دوستو اس طرح کا یہ تو ایرر ہے یہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر ایڈیٹنگ کے دوران یا ویب سائٹ کو ڈیویلپ کرنے کے دوران بہت سارے پرابلمز کھڑے کرتا ہے بہت سے پلگنز ورائے ایسے ہوتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو پاتے آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے ساتھ صحیح سے کام نہیں کرتے کیونکہ زیادہ تور جو کام پلگینز کے اندر اگر ہم لوگ فائل دیکھیں تو وہ ڈاٹ پی ایس پی ایکسٹینشن کے اندر ہے یعنی پی ایس پی لینگویز کے اندر لکھی گئی ہوتی ہیں اور پی ایس پی ورین کے اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے کام نہیں کر پاتی تو چلیں آج میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں ہیٹ دا سبسکرائب بٹن اور پریس دا بیل آئیکن فار ورڈپریس ٹیفز ٹریکز اینڈ گائیڈز سو دوستو اس کے لئے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اپنے سی پینل کے اندر جیسے کہ میں نے اپنی ویب سائٹ کا جو میرا سی پینل ہے اس کو یہاں سے اوپن کر لیا ہے اور اس وقت یہ جو میں کام آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہوں وہ سب ڈومین کے اوپر کر رہا ہوں arbalz.hood.com.pk کے اوپر میں نے اپنے سی پینل کو اوپن کر لیا ہے hood.com.pk سو دوستو آپ یہ search box کے اندر یہاں پر لکھ کر بھی search کر سکتے ہیں simply اگر آپ لوگ php لکھیں تو آپ لوگ کے پاس یہاں پر option آ جاتا ہے multi php manager آپ لوگ چاہتے ہیں تو simply اس کو پر بھی یہاں سے click کر سکتے ہیں اگر search نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو نیچے کی طرف آ جائیں یہاں پر آپ لوگ انہیں دیکھ لینا ہے software تو دوستو یہ آ چکا ہے میرے پاس software sorry یہ سو یہ آپ لوگ دیکھ سا ہے software لکھا ہے اس کے اندر یہ یہاں پر موجود ہے option multi php manager آپ لوگ ان کے اگرانے سمپل اس کو پر click کر دینا ہے اور دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پاس وہ php کا ورین اس وقت چل رہا ہے وہ ہے 5.4 اور اگر ہم لوگ latest ورین چیک کرتے ہیں وہ ہے 7.3 تو اب ہم لوگ دیکھیں گے ہم لوگوں نے 7.3 ورین کس طرح سے use کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ warning notice بھی لکھا ہوا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس سے بھی آپ لوگ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں سو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس سب ڈومین موجود ہے اور ball.hood.com.pk اور اس کو ہم لوگوں نے جو اس کا php ورین اسے انکریز کرنا ہے تو میں یہاں سے سمپلی کیا کروں گا یہاں پر click کروں گا اس جگہ پر box کو پر اور یہاں سے select کروں گا php 7.3 اور اسے select کرنے کے بعد یہاں سے آ کر میں اپنی اس سب ڈومین کو یہاں سے اگر mark کرلوں گا اور mark کرنے کے بعد آپ لوگ آپ لوگ یہاں پر button enable ہوا ہے آپ لوگ نے simply سے click کر دینا ہے اور اسے click کرنے کے بعد ہمیں چند سیکنڈ کے لئے انتظار کرنا ہوگا and so دوستو ہمارا یہ ورین تھا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 7.3 ہو سکا ہے and اب ہم لوگ جاتے ہیں اپنی website کے admin dashboard کے اندر اب بھی بھی آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو دکھا دوں کہ کچھ screen shot نہیں ہے یہ میں نے اپنے admin dashboard کو open کیا ہوا ہے اب بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پی ایس پی اپ ڈیٹ ریکوائر کا اپشن آ رہا ہے تو سمپلی اب میں کہہ کروں کہ اپنی ویب سیٹ کیاں سے گھر ریفرش کر دوں گا اور دوستو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنی ویب سیٹ کے ایڈمی ڈیش بورڈ کو جو ہے ریفرش کیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کہیں پر بھی پی ایس پی کا کوئی اپشن موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میری ویب سیٹ کو پی ایس پی ورین تھا وہ یہاں سے اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو دوستو آپ لوگ اس طرح سے اپنے ویب سیٹ کو پی ایس پی ورین اسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اب تک آپ نے اسے لائک کر دیا گا میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیا ہوگا اس طرح کی مزید ورڈ پریس کی ٹیفز اور ٹرکس کے لئے تو چلیں دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ